ہر انسان زندگی کے تین مراحل سے گزرتا ہے وہ سہ جاتا ہے پھر سیکھ جاتا ہے اور بدل جاتا ہے الفاظ واحد وہ چیز ہیں کہ ان کے پاؤں نہیں ہوتے مگر دوڑتے ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں اپنے لفظ بھی اتنی گہرائی سے لکھو کہ پڑھنے والا تمہیں دیکھنے کی طلب کرے کئی دفعہ دعا رب کے فیصلے نہیں بدلتی بلکہ آپ کا دل بدل دیتی ہے اور آپ کو رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے زندگی میں ہر کوئی رشتہ دار بھی بھن کر نہیں آتا کچھ سبت بھی بھن کر آتے ہیں کچھ الفاظ انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں جب کوئی بنا سوچے سمجھے کہہ دے ہر انسان اس وقت تنہائی پسند کرنے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقت جان جائے جن رشتوں میں احسان نہ ہو پھر وہاں اپنے جذبات بھی زیادہ نہیں کرنے چاہیے اگر ہوائیں معذرت بھی کر لے تو ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں کبھی جل نہیں سکتی اگر کوئی آپ کے اور کسی اور کے درمیان انتخاب سے پہشان ہے تو کبھی بھی اس کو خود کا انتخاب مت کرنے دے اگر کوئی ذہن میں سوال ہو تو وہ پوچھ لیا کریں اگر کوئی الجن کا شکار ہے تو بھی مل کر سجھا لیا کریں اگر کوئی پریشان ہو تو بھی مدد طلب کر لیں اگر کوئی اچھا لگے تو بتا دیں اگر کوئی برا لگے تو بھی بتا دیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی اناہ مت بنائیں زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ ہمیشہ ساتھ بھی نہیں رہتے اپنے دوست اور من پسند شخص تھوڑا سا بھی کسی اور کے ہوں تو اپنے نہیں لگتے اس دنیا میں کوئی بھی سخت دل پیدا نہیں ہوتا یہ دنیا اس کو سخت بننے پر مجبور کرتی ہے کسی سے تعلق بنانے میں پہلے اس سے دوری کی بھی دیاری کرنا ایک عورت اگر وفادار ہو تو لاکھوں مردوں میں بھی وفاداری کرتی ہے اور اگر خیانت کرنے لگے تو لاکھ پردوں میں خیانت کرنے بھی قادر ہے ایک عورت کو اللہ نے یہ صلحیت عطا کی ہے کہ تم اس کو جس نظر سے دیکھو گے وہ پہچان جائے گی اور اگر کوئی عورت مرد کو کسی بھی نظر سے دیکھے تو مرد کبھی پہچان ہی نہیں سکتا یادیں ہمیشہ بہت خاص ہوتی ہیں کہ کبھی برے دنوں کو یاد کر کے ہستے ہیں تو کبھی خوشی کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں ایک انسان میں سب سے بڑا شرح ہے اور یہ اتنا بڑا ہے کہ انسان خود کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ خوشات اور نفس کے سامنے بے لگام ہو جاتا ہے عزت نفس سے اوپر کوئی شیع نہیں ہوتی اللہ نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے کیا اللہ پاک کو یہ بات پسند ہوگی کہ ہم دوسروں کے پیچھے اتنا بھاگیں کہ اس کی عزت کی پرواہ نہ رہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی اللہ پاک کا ہم پہ بہت احسان ہے کہ اس پاک رب نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے اور اپنے سب مانگنے کا طریقہ بھی بتایا کیونکہ جب انسان کسی انسان کے پاس کچھ مانگنے جاتا ہے تو اس کو پہلے شرمندگی ہوتی ہے اور جب وہ اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ فلان چیز مجھے چاہیے اگر وہ دے تو اس کا احسان ہوتا ہے اور نہ دے تو مایوسی چھا جاتی ہے کہ مانگ کر شرمندہ ہی ہوا اور نہیں ملی یہ مایوسی الگ ہوتی ہے اس لیے اللہ پاک نے ہمیں خود سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا اور یہ بھی دکھایا کہ تم مجھ سے اگر کچھ مانگتے ہو تو میں تمہیں شرمندہ بھی نہیں کرتا اور مایوس بھی نہیں لوٹاتا یہ رب کی بہت بڑی آنایت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ نوازتا ہے اللہ پاک نے انسان کو اپنی کتاب قرآن پاک دی کہ اس کو پڑھو اس سے سبق حاصل کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ جنہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑا وہ کمیاب ہو گئے اور جنہوں نے اس کو چھوڑا وہ ناکامی کا ہی شکار رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی اولاد ہر آفت سے محفوظ رہے کبھی کسی مشکل کا شکار نہ ہو تو ربی الاول کے پہلے بارہ دنوں میں سورة البکرہ کو ایک بار گھروں میں لازمی پڑھ لیں کہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو آپ کی اولاد کو ہر آفت سے بچائے گا کبھی آپ پہ کوئی سختی بھی نہیں آئے گی ہمیشہ آپ اللہ کی رحمت میں ہوں گے انمول ہوتا ہے جو کسی کے ہاتھ بکتا نہیں کوئی اس کو خرید نہیں سکتا کسی کی محبت اس کو غلام نہیں بنا سکتا کسی کی تاریخ اس کو خوار نہیں کر سکتا ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو کہ جو کچھ اندر جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا پھر آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو عورت کو عورت ہی رہنا چاہیے مگر ایک عورت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا لازمی ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ذات کو بائتم بناتی ہے کسی انسان کی پہچان اس کی شکل یا اس کے ہنر یا نعمتوں سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی پہچان کردار ہے اس کا ایمان ہے اس کی دہنائی اس کی وفا ہے اس کی دوستی ہے ہر بار انسان کے دوست ایک جیسے بھی نہیں رہتے کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں تو کچھ پیچھے رہ جاتے ہوتے اور حقیقی دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کے موجودہ حالات سمجھ اور آپ اس سے بات کر کے سکون محسوس کر سکو